دوستو نوستکار میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کس طریقے سے آج اپنے مقام پہ پہنچا ہوں دوستو جب میں چھوٹا تھا تو میں اپنے سکول میں اکثر آگے والی بینچ پہ بیٹھنے سے ڈرتا تھا دوستو جب میں سکول میں تھا سو بہت سارے ہمارے اینویل فنسنس ہوتے تھے فنسنس میں اٹین کرنے کو ڈرتا تھا کہیں مجھے کچھ پرفارم نہ کروا لیا جائے دوستو جب میں سکول میں تھا سو میں پولیٹکس یا میں لیڈر بننے میں ڈرتا تھا یا میں کسی سے بات کرنے میں ڈرتا تھا یا میں بات کروں میں لڑکیوں سے بھی بات کرنے میں ڈرتا تھا دوستو یہ جو ڈر ہے نا کہ اگر میں سب سے آگے بینچ پہ بیٹھ کر دار تھا مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر کہیں ٹیچر کچھ پوچھ نہ لیا اگر میں بتا نہیں پایا تو سب کے سامنے میری کرکری ہو جائے گی دوستو مجھے ڈر لگتا تھا دوستو مجھے منچ پہ آنے پر ڈر لگتا مجھے سٹریس پہ آنے پر ڈر لگتا تھا مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے اگر کچھ نہیں بول پایا تو میری کرکری ہو جائے گی دوستو مجھے ڈر لگتا تھا ہر طرح کا اور یہ ہی ڈر ہوتا ہے ہمارے جیون میں ہمیں کبھی سا سیکس نہیں مل پاتی دوستو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں اس کے بعد بھی ہم کیوں نہیں جیون میں کچھ حاصل کر پاتے کیونکہ آپ نے محنت تو کی ہے پر وہ ڈر اپنے اندر بٹھا کے رکھا ہوا دوستو اگر میں آپ نے آج کی بات کرتا تو آج میں اپنی دو بک لیچ چکا ہوں آج میں دو یوٹیوب چینل ہیں آج میں ڈیس کا سب سے بڑا ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ چلا آ رہا ہوں اس کے علاوے بہت ساری بات کرو آج میں بہت ہزاروں بچوں کو پڑھا چکا ہوں میں بہت سارے منچ میں جا کے بھازن دے چکا ہوں میں ہی وہ دوستو وقت سب الگ تھا ایک میں ہی وہ جو سکول میں منچ پہ آنے سے ڈرٹا تھا اور ایک میں ہی آج جو ہزاروں لوگوں کے سامنے بھی بھازن دینے سے ڈرٹا نہیں ہوں ایسا کیوں ایسا کیا میں نے اپنے اندر چینجز لائے کہ آج میں اتنا سسس آج میں اپنی فیلڈ میں سسس ہوں کیا میں ایسے چینجز لائے کہ آپ میرے جیسے بن سکتے ہیں آپ میرے سے آگے جا سکتے ہیں اور میرے سے بھی دگری سسس آپ پاس سکتے ہیں تو دوستو سب سے بڑی بات وہ ڈر اگر میں بات کروں دوستو آج جیون میں ہر کسی کو کوئی سبھی کام کرنے میں اگر میں تیسرا کام اگر میں کوئی بزنس کر رہا ہوں اور تیسرا بزنس پر ہاتھ رکھو مجھے ڈر ہے کہ وہ بزنس فیل نہ ہو جائے دوستو ہر کسی کو کسی نہ کسی پرکار کا ڈر ہوتا ہے اور یہ جو ڈر ہوتا ہے نا دوستو یہ آپ کو کبھی بھی آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے کیونکہ کیونکہ ڈر آکے نرنے لینے کی چھمتہ کو کم کرتا ہے اور جہاں آپ نرنے نہیں لے پائے مطلب آپ کسی کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہو اور آپ کو ڈر ہے کہ وہ کام میں آپ سسس ہوگے کی نہیں ہوگے سو پہلی بات آپ نرنے نہیں لے پاؤ گے اور جہاں نرنے نہیں لے پائے وہاں آپ کوسس بھی نہیں کرو گے اور جہاں اس کام میں آپ نے کوسس بھی نہیں کی مطلب وہ ڈر جیٹ گیا وہ ڈر آپ پہ ہا بھی ہو گیا اور وہ کام کرنے سے پہلے ہی آپ چھوڑ دوگے اور آپ جیون برہ سوچتے رہو گے کہ میں اس کے لائک نہیں تھا یا جیون برہ سوچتے رہو گے کہ میرا بھاگ میں یہ زب نہیں تھا دوستو میں بتانا چاہتہ ہوں کہ نیکول ہلز نے اپنے بک میں ڈر کے کچھ شیئے پرکار بتا ہے تو دوستو اگر میں ان شیئے پرکار کی بات کروں تو فیئر او پرویٹی فیئر او کرٹیزم فیئر او الہیلت فیئر او لاؤس او لب فیئر او اول ایج این فیئر او ڈیٹ اتنے ساڑھے ڈر ہمارے جیون میں یہ ہمیں آگے کیسے بڑھنے دیں گے جب تب آپ ان ڈر سے جیدو گے نہیں میں کس طریقے سے سکول سے آج اپنے اپنے بدلہ بلائے میں نے کس طریقے سے اپنے در کو جیتا اس لئے اس ویڈیو کو پوڑا سنیے گا کیونکہ میں بتانے والا ہوں آگے جو یہ جو ڈر ہے نا یہ ایجسٹ ہی نہیں کاتا اگر میں سچ بتاؤں تو جو فیئر ہوتا ہے نا اس کا ریال مطلب کیا ہوتا ہے دوستو فیئر کا ریال مطلب ہوتا ہے فالس ایویڈنس اپیرنگ ریال پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے ہندی میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں کہ وہ چیز جو ہے ہی نہیں جو اصل میں گلت ہے ہم وہ چیز کو صحیح مان لیتے ہیں سو وہی ڈر ہے آگر میں آپ سے بات کروں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اچائیوں سے ڈر لگتا ہے اور کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اچائیوں چھونا چاہتا ہے کیوں ایسا لگتا ہے کہ کوئی چار پانچ لوگوں کے سامنے بوڑنے سے ڈر جاتا ہے اور کیوں ایسا لگتا ہے آپ نے وہ چیز دماغ میں بٹھا کے رکھی ہوئی ہے کیوں نہیں آپ کو روکے گا اب میں آپ سے بات کروں کہ اسے کس طریقے سے باہر نکلا جا سکے اگر میرے دماغ میں ڈر بیٹھ چکا ہے تو ٹھیک ہے اب آپ یہ بتائیے کہ اسے کس طریقے سے باہر نکلا جا سکے سو دوستو ایک لائن ہمیں سا دماغ میں یاد رکھئے گا کہ فیٹ اس دہ انٹیڈوٹ آف فیر فیٹ اس دہ انٹیڈوٹ آف فیر میں نے تین بار یہ بات کہی دوستو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر ویسواس ہے تو آپ کے اندر ڈر نہیں ہوگا کیونکہ یہ دوسرے کی برودی ہوتا ہے جہاں ویسواس ہوتا ہے دوستو وہاں ڈر نہیں ہوتا اور جہاں ڈر ہوتا ہے وہاں ویسواس نہیں ہوتا میں کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اگر میں میرے اندر ویسواس ہی نہیں ہے کہ میں اس کام کو کر پاؤں گا تو اس کا مطلب آپ کے اندر ڈر ہے اور وہ ڈر آپ کو تھوڑا تھوڑا پل 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 بھٹا جائے گا اور بھرنے کے ساتھ وہ آپ کو اس کام کو چھی چھوڑ دے گا تو میں آپ کو ایک اڈھان کے طور پر کہتا ہوں اگر میں اپنی فیل کی بات کروں اگر آپ میں سے جو بھی آپ یہ ویڈو دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے آج تک کسی آئی سی کو نہیں نکالا اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کسی بھی بوٹ کی آئی سی کو نکالیں گے اور اس کے ٹپ اکھار دیں گے آپ کو ڈر ہے کہ آپ سے آئی سی نکال ہی نہیں سکتی ہے سو آج ہی ایک بوٹ اٹھائیے اور اس کے آئی سی نکال لیں گے آپ پہلی بار جب نکالیں گے سو پوری طریقے سے اس کی پیڈ نکال دیں گے میں یہ بات چانتا ہوں دوسری بار نکالیں گے تو بھی نکال دیں گے تیسری بار نکالیں گے سو ہو سکتا ہے کہ آدھے پیڈ نکالیں چوتھی بار نکالیں گے ہو سکتا ہے کہ تین پیڈ بچ جائے پاچھویاں نکالیں گے جہاں ویسواس ہوتا ہے وہاں ڈرڈ کبھی نہیں آئے گا دوستو اور پھر جیون میں آپ کسی بھی آئیسی کو نکال لوگے سو آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے آئیسی نکال لیا دی کیونکہ آپ نے چھ بار کوسس کی ہے سو دوستو یہی اس کا آنسر ہے جب تک آپ کوسس نہیں کریں گے کسی بھی چیز کو کرنے کے لئے اگر آپ پہلے سے ڈر گئے کیونکہ جو کوسس نہیں کرتا دوستو وہ ڈرڈ کے جندگی جیتا ہے اگر آپ کو جندگی میں کچھ بھی کرنا ہے آپ نے سوچا کہ مجھے کوئی نیا کام اٹھانا ہے سو اس کام میں جرور ہاتھ ڈالیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہاتھ جائیں گے سو یہ ماہ سوچئے کہ آپ ہاتھ جائیں گے یہ سوچئے کہ میں جیت سکتا ہوں اور اس ویسواس کے ساتھ کام کی جب آپ دیکھے گے کہ آپ اپنے ڈر سے جیت جائیں گے اور ویسواس آپ کو آپ کے منجل پر پہنچائی دے گا لوگ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اگر آپ میرے یوٹیوب چل میں دیکھ رہے ہیں تو نیچے آپ سسکرائب بٹن دیا ہے سسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ اسی طریقے سے میں آپ کو پل پل کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت موٹیویٹ کر سکوں تھانکیو ویڈیو دیکھنے کے لئے تاکہ اسی طریقے سے میں آپ کو پل کچھ تھوڑا بہت موٹیویٹ کر سکتے ہیں